نمسکار سراج افسس کے خاص پروگرام جنتا بھاگے جواب میں آپ کا ساغہ تھیرنا ہوں اسپنی پارٹی مودی سرکار کے دوسرے کارکال کا ایک سال پورا ہو چکا ہے یہ سال کتنا بے مثال رہا ہے اس پر سب کی اپنے اپنے الگ الگ ترک ہے حالانکہ یہ وقت اپلندھیوہ یا ناکامیاں گنانے کا نہیں ہے کیونکہ دیس اس وقت کرونا سنکٹ کے دور سے گزت رہا ہے وائرس نے موجودہ سامنے میں بسپھوٹک روپ لے رکھا ہے آج کی تاریخ میں جو آکڑے ہیں وہ ڈرانے والے ہیں بھارت میں کرونا کے کلکیس دھائی لاکھ کے بھی پار جا چکے ہیں جبکہ سات ہزار سے زیادہ سنکرمت لوگ کال کے کال میں سما گئے ہیں اب ایسے میں وقت میں بات اگر کرونا پر کابو پانے کی ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے اتردلی سیاست اگر جور پکڑنے لگے تو یہ چنتہ والی بات ہے ورحال اس وقت کرونا کو کنارے کر سیاسی جور اجمائی سے ہے تو ایسے میں اس پر بات کرنے ہی پڑے گی مودی سرکار 2.0 کا حال ہی میں ایک سال پورا ہوا ہے وہیے پارٹی اپنی ایک سال کی اپلدیوں کو گنانے میں جھٹ گئی ہے دیش کے تمام حصوں میں بی جے پی جنسنپرک ابھیان کے جاریے جنتہ کے بیٹ جا رہی ہے چھپتیزگر میں بھی پارٹی اس ابھیان کے جاریے اپنے کھوئے جنہدھار کو واپس حاصل کرنے میں جھٹ گئی ہے تو وہیں مرد پردیش میں کیسریہ برگیٹ دس چون سے کینڈرکی اپلدیوں کو گنانے جا رہی ہے نسید روح سے بی جے پی اس ابھیان کے جاریے پردیش کی چوبیس سیٹوں پر ہونے والے اکھناؤں میں اپنی جیت کی نیو بھی تیار کرنا چاہے گی حالانکہ دوسری اور کانگریز کو کرونا کال میں بی جے پی کا یہ ابھیان جرہ بھی راست نہیں آ رہا اور وہ اسے لے کر بی جے پی پر تنج کس رہی ہے کانگریز کے مطابق بی جے پی نے کئی ایسا کام کیا ہے ہی نہیں کوئی ایسا کام کیا ہے نہیں جس کا بخان وہ جنتہ کے بیچ میں جا کر کر لی اتنا ہی نہیں کانگریز یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کرونا کال میں موڈی سرکار کے اصفر پیاسوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بی جے پی نے جن سمپرگفیان پر ناٹا کر جا ہے دیکھا جائے تو جن سمپرگفیان پر جنگ سروح ہو چلی ہے لہٰذا جنتہ آگے جواب میں آج چرچہ اس پلدے کو لے کریں موڈی سرکار ٹو پائنٹ جیرو کا ایک سال پورا ہونے پر بی جے پی نے دیش فرمی جن سمپر ایفیان سروح کر دیا ہے حالانکہ مدھ پی سمیت کچھ راجیوں میں اس کے سورات ابھی نہیں دی ہے لیکن ایک دو دن میں بی جے پی اپنا ایفیان سروح کر دیا اس ایفیان سے تمام بھاج پائی شکری ہو گئے ہیں خاص کر ان پردیسوں میں جہاں بی جے پی سبتہ میں نہیں ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں بی جے پی سبتہ میں نہیں ہے وہ کھروب سے چھتش گڑھ گئے ہیں کیا یہاں بی جے پی اپنے کھوئے جنہ دھار کو جن سب پر ایفیان سے پھر حاصل کر پائی کیا مدھ پردیس نے یہ ایفیان بی جے پی کو مجبوطی دلاتے ہوئے اپ چناؤں میں جیت دلا پائے گا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے اس ایفیان سے کرونا کال میں جنتا کا کتنا بھلا ہوگا یہ سوالوں کا جواب جاننے آئیت پہلے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ یہ تصویریں آج سے تقریباً ایک سال پہلے کی ہیں پرشنڈ بہومت ملنے پر بی جے پی نے زوردار جشن منایا ایک سال پہلے 29 مائکور نریندر موڈی نے لگاتار دوسری وار پدھان منتری پر کی شپت لی میں نریندر دامو درداش موڈی وہیے موڈی سرکار 2.0 کا ایک سال پورا ہو گیا ہے اور بی جے پی اس دوران کی اپلدھیوں کو دیش بھر میں گنا رہی ہے مجھے پردیش اور 36 گرر کی بات کریں تو یہاں بھی موڈی سرکار کی دوسرے کارکال کے کاموں کو گنایا جا رہا ہے 36 گرر میں وشنو دیو سائے نے پردیش ادھاک شپت سمالتے ہی لیجے پی کارکرتاؤں میں جوش بھرنا شروع کر دیا ہے وہیے پردیش میں پارٹے کے کھوئی جنادھار کو واپس لانے کی دشا میں جن سمپر کا بھیان چلا رہی ہے حالانکہ یہ بھیان اکھیل بھارتی اس طرح پر شروع کیا گیا ہے لیکن نئے پردیش ادھاکش کے لیے پارٹی کو سکرے کرنے کا اس سے بیہتر موقع نہیں ہو سکتا اس لیے سائے نے خود پڑک پر اتر کر اس افیان میں سکرے روز سے حصہ لینا شروع کر دیا ہے ایدر مجھے پردیش میں بھی بیجے پی جنتاں سے جوڑنے کے لیے افیان چھرنے جا رہی ہے جس کی شروعات 10 جول سے ہوگی نیکو ملعب اپلپ دیاں ایک سال میں ہے جن سمپر کا بھیان کا سبھارم آج سے 36 گڑ میں ہم لوگوں نے کیا ہے 36 گڑ میں 23 لاکھ پریوار تک جانا ہے ہم لوگ آتمنیر بھارت بنانے کے لیے لوگوں سے سنکل بھی کرا رہے ہیں موڈی پور سرکار کا ایک ورش پورا ہوا ہے اس ایک ورش کے کارکال کی اپرپتیوں کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی پورے دیش کے اندر ایک بیاپک اویان لے کر کے ہم جنتا کے بھی اس اویان کے مانجن سے ہم لوگ جا رہے ہیں گریبوں کے جیمن اسطنقوں ہونچہ اٹھانے کا کام ماندی پردان ملتری نے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا جنتا کی بیچ پہنچانے میں جھڑ گئے ہیں حالانکہ کانگریس بھارتی جنتا پارٹی کے جنتا پارٹی کی جنتا پارٹی کی جنتا پارٹی کا بھیان پر تنج کس رہی ہے 36 گر میں سطح پر کابیز اور مدھر پردیش میں وپکش میں بیٹی کانگریس کا کہنا ہے کہ کیند سرکار کورونا سنکرمن پر کابو پانے میں پوری طرح سے ازفل رہی ہے اور اس ناکامی کو شپانے کے لیے جن سمپر کا بھیان کا ناٹک رچا گیا ہے کانگریس کے مطابق آم جنتا کے ہیٹ میں موڈی سرکار نے کوئی اُلے کھنے کام نہیں کیا ہے جس کو لے کر جنتا کے بیچ وہ پہنچ رہے ہیں یہ کیول اپنی فیس سیونگ کیلئے پورونا سے نپٹنے کیلئے کیندر سرکار پورتا اصفل ثابیت ہوئی ہے اور ایسے سمیں میں بھارتی جنتا پارٹی اپنے ابھیان سے کیا کہنے کا پریاست کر رہی ہے تو وہ جانے لیکن جنتا میں اس کا کوئی پرہاو نہیں پڑنے والا ہے بہرحال ان لوگ ون کے شروع ہوتے ہی سیاسی وار پلٹ بار بھی تیز ہو گیا ہے خیر ان سب کی بیچ دیکھنا تو یہ ہے کہ کورونا سنکت میں بی جبی کے جن سمپر کا بھیان سے جنتا کا بھی کچھ بھلا ہوتا ہے یا پھر بی جبی اور کانگریوں کی بیچ صرف زمانی جنگ ہی چلتی رہے گی بیوری ریپورٹ سواراج ایکسپری جن سنپر پر جنگ اس مدھے پر پہلے چرچہ شکلگرد کے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں بی جے پی بپکس نے اس کے سامنے اپنے کھوئے جنہ دھار کو واپس حاصل کرنے کی چلوتی ہے آج اس مدھے پر چرچہ کرنے کے ہمارے سب رائے پر سے جن رہے ہیں بی جے پی نیتا اوپی چوتری جی چوتری جی آپ کا بہت بہت ساگت ہے کانگیش ترکتہ اوپی چوتری جی جلدی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور سواراج ایکسپری سمپالہ کی ہمارے ساتھ جڑیں گے سواراج صاحب پہلے آپ سے ایک سوال ہے آخر ان ایک سال میں کیا بڑی اپلدھی ہو گئی اور دوسرا سب سے بڑا اس سمیں کرونا کی مہاماری سے نپٹنا ہے سوسل ڈسٹینسنگ کی بات ہے اور ایسے میں ابھیان آپ چلا رہے ہیں اور ابھیان کے دوران آپ جانتے ہیں کہ سوسل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسل ڈیلیہ کا platform ہو ورٹوال ڈسٹینسنگ یا یہ سکتے ہیں پریوک کر کے ہو رہے ہیں ہی سارے چیزوں کو کیا جا رہا ہے اور جہاں تک سمپال کی بات ہے تو اس کو سنسٹین کے سارے نام کا پالن کرتے ہوئے ہی حسابیں آلی کارا مانکس کیے جا رہا ہے اور یہ سمیں رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی دیس کی دانکسٹک پائی اگر جنتا سے سمپال کے سارے چاہتا ہے اور وہ کرمین پر کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اپریسی کی اینر کیا جانا چاہیے کہ کامیریز سے بینہ سمپال کے رہنے والی پارٹی ہے یکی مہترزی روکیسوں گھنٹے کام کرنے والی پارٹی ہے اور ہمیشہ اس بات تو ہی اسواس رکھتی ہے کہ جنتا جنازم کے سارے سگر سمپال بھی چاہیے موجی جی کرونا کے سمیں سے بے سمپال پارٹی جنتا پارٹی میں بھول کا کارک جنازم پوری طرح سے سمپارک میں جنتا سے ایک موژی کیسے اسی کو بھولیت کرتی ہے اور یہ یہ مطلب کیا جانا ہے اسی سارے ڈاؤں کا پالت کیا جارہا ہے اور جہاں چوار اس رنگیوں کا تو آپ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ موزیدی کی سرکار رڈائی لینے والی سرکار ہے پہلے کے UPA سرکار والی پولیشی پولیشیسٹ گرشیس سرکار نہیں ہے اس نے پچاسوں سال تک جو لٹکے ہوئے نرڈائیں تھے چاہے تین سو ستر کا مددہ ہو چاہے ٹریپل طلاق کا مددہ ہو چاہے ناغرکتہ سنسودھان کا وشائے ہو اس طرح کے ایتیہاسک نرڈائیں جو بھارت دیش کے وکاس کے لیے کینسر بنے ہوئے تھے جس کو کانگریس اپنے راجنیتی کے قارن تشتی کرن کی راجنیتی کے قارن نرڈائیں نہیں لیتی تھی اس طرح کے نرڈائیں لیے ہیں اور اس کے علاوہ گریبوں کے لیے چاہے سلنڈر کی اوجنا ہو آواز کی اوجنا ہو ان سب کو بھی آگے بڑھائی ہے اور ابھی ابھی جو تاتکالک سمسیہ کورونا کیا ہی ہے کورونا میں موڈی جی نے جس طرح سے ڈٹ کر سامنے آ کر کورونا کا سامنا کیا ہے اس کے لیے کسی اور کے ہم کو سرٹیفیکٹ کی جورت نہیں ہے ہمارے دیش کی ہر جنتہ دیکھ رہی ہے کہ جو بیسٹ پوسیبل تھا وہ سب چیز موڈی جی کر رہے ہیں اور WHO World Health Organization بھی اس کی بھارت کے پریاسوں کی سب سے ادھک سرحانہ بھی کی ہے چودری جی WHO نے ہی کہا ہے کہ دھائی کروڑ تک پیشنٹ جائیں گے بھارت پہ سرحانہ تو کی نہیں ہے لیکن WHO کا ہی انمان ہے کہ دھائی کروڑ جائیں گے اس میں کہاں سے سفلتا ہے کہاں مہاں ماری سنپڑنے میں کون سے سفلتا مل گئی یہ آپ پورے دیش کے دنیا کے سبھی دیشوں کا آپ آکلن کریے اور جیس طرح کا ٹائم جتنا سلو گروت پہلے انڈیا میں ہوا ہے وہ اس کے لیے لاغ ڈاؤن لاغو کیا گیا کہ ہم کو پریپریشن کے لیے ٹائم مل سکے اور دنیا میں امریکہ یوروپ کے جو بکشید دیش ہیں جہاں ہیلتھ کی اتنی سویدھا ہے وہاں کے موت کے آکڑے آپ دیکھیں گے تو پرتی لاکھ پاپولیشن 4.5 پورے دنیا کا ایوریج ہے اور بھارت میں 0.3% پہ ہے ریکاوری ریٹ بھارت میں سب سے عدیق ہے بھارت میں ہیلتھ ان پرائیس سکچر بلکل نہیں تھا اس کو آج ایک نئے پائیدان تک پہنچا گیا ہے کچھ پریاست کیا ہے اب راجی سرکاروں کو اس پیج میں تیار ہونا تھا جس کے لیے جیسے چھتیز گھر میں دیکھئے کہ یہ تو جائے بیرو کی لڑائی میں پھنسا ہوا ہے کرونا کا یودھ چودری جی ریکاوری ریٹ آپ نے بتایا چودری جی ریکاوری ریٹ آپ نے بتایا اس میں ساسن پرساسن ریکاوری ریٹ میں کیا کر رہا ارے یہاں پہ پرتیلوڈھا چھمتا لوگوں کی ٹھیک ہے اس کا جب بیکسین ہی نہیں بنی ہے تو ریکاوری ریٹ آپ کہاں سے بتا رہے ہیں کہ موڈی سرکار سپل رہی ہے ریکاوری ریٹ میں موڈی سرکار نے کیا کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے سہی سبے پہ لوگ ڈاؤن لاغو کیا گیا امریکہ جیسے دیز بھی سہی سبے پہ لوگ ڈاؤن کرنے میں چوکے اور بھارت میں جہاں ہیلتھ انفریسٹرکچر نہیں ہے اس میں سمیہ مل پایا ہے اور جو اچھے لیڈرشپ کرنے والے راجیاں ہیں جو اچھا کر پا رہے ہیں ان کو سمیہ مل پایا اور وہ کافی کچھ کر پائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہے پی پی کیٹ کا نیرمار ہے اے نائنٹی فائیب باس کا نیرمار ہے یہ سب کام بھارت میں بلکل نہیں ہوتا تھا اس سمیہ اگر یہ بلاسٹ ہو گیا ہوتا اور سنکھیا بڑھ گئی ہوتی تو بلکل بھی ہم اس کا سامنے کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہوتے اس کو جو بیسٹ پاسیبل طریقے سے منیج کیا جا سکتا تھا اس طریقے سے موڈی جی کے نیتریت میں ہوا ہے پورے دیش کی جنتہ سوچ رہی ہے گلتی سے اگر کانگریس ابھی ستہ میں ہوتی ہے اور راہول گاندھی جی اگر دیش کے پردھان منطری ہوتے تو کیا ہوتا یہ پورے دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے راہول گاندھی پردھان منطری ہوتے راہول گاندھی نے پہلے کہہ دیا تھا جوزری جی راہول گاندھی نے ہی پہلے کہا تھا کہ فروری میں ہی جتی انٹرنیسل فلائٹ ہے ان پر اسٹاپ لگا دے آپ نے پورے دیش میں کوئی اسٹاپ لگا دیا ایک دوسرا کانگریس کاروپ ہے میرا نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کانگریس یہ کہہ رہی کہ نمستے ٹمپ میں بجی رہے تو لاکڈاؤن کرنے میں آپ نے دیری کی پھر لاکڈاؤن بھی اچانک نوٹ بندی کے حساب سے آپ نے ترنت کر دیا آپ جتنے پرواسی مزدوروں ان کی دردسہ آپ نے بھی ٹی بی میں دیکھی ہوگی یا خباروں میں پڑھا ہوگا تو کم سے کم 6-7 دن کا ٹائم دیتے آپ یہ ڈر تھا مان لیتے ہیں کہ 6-7 دن کا ٹائم دیتے یہ اور سنکرمن پھیل جاتا ارے پہلے نہیں پھیلہ آپ پھیل گیا 2,57,000 سے اوپر پہنچ گئے تو اگر یہ 6-7 دن تو کم سے کم وہ مزدور اپنے گھر پہنچ داتے وہ میڈل کلاس کسی کا بیٹا فسا ہوا ہے بنگلور میں کسی کا پریبار فسا ہوا ہے پتنی الگ ہے بہن الگ ہے 5-6 دن کا ٹائم دے دیتے سب لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے سرکار کے پاس ساری سویدھائے ہیں ٹرین چلوا دیتے بسے چلوا دیتے پھر پہنچ جاتے پھر لاک ڈاؤن کرتے تو سمبھوٹا ہے یہ سنکرمن اتنا بسپھوٹک نہیں ہوتا آپ 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 ایک سدھی پترکار ہیں تریپاٹھی جی آپ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر 5-6 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہے گھوپنا کی جاتی تو ہم 130-135 کروڑ کی آبادی والے دیس ہیں یہاں پہ کیا ہوتا اور جو آپ نے کہا کہ اس سمجھ نہیں پہلا ابھی 2,5,000 پہنچ گیا اس کو میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کے کار پریپیرنیس کا سمجھ ملا بھارت جیسے ایک وکاسیل دیس کو جہاں پہ ہیلت فیسلیٹی پچاس سالوں سے اس ستھیتی میں ہے جو بھی دیشیجن تھے بیسٹ پوسیبل وے میں لیے گا دیشیجن تھے اور پراکرٹک آبدہ ہے اس کا سامنا کوئی ایک ویقتی آ کر ایک جادو کی طرح نہیں کر سکتا اس کا سامنا ہماری میڈیا کو ہم سب لوگوں کو اور بیپکچ کو سب کو سامنے آ کر کرنا ہوگا تب اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے یہ جو پریپیرنیس کا ٹائم ملا تھا اس میں راجنیتک لڑائی جائے ویرو لڑتے رہیں گے تو کہاں سے اچھا ہوگا اس چیج کو اگر یہ ٹھیک کیے رہتے تو آج 36 اور بڑت اچھی ستیتی میں ہوتا دوکو اس نے صحیح کہا اپن بات سبجیک دوسری ہے اپلادھیوں کی نانے کی ہے کرونا کا تو ٹھیک ہے بہت اچھا کہیا ہے انہوں نے لیکن ہمارے ساتھ ہم کو کریں آرپی سنگھ جی ساعت میں ہے آرپی سنگھ جی ہے کہ جو ساری اپلادھیاں ہیں انہوں نے تین تلاق کئی بدہ بھی اٹھایا سبانگ ناغر سنگھتا کا بھی معاملہ اٹھایا انہوں نے رام مندر کا نام نہیں لیا کیونکہ کوٹ کا معاملہ تھا وہ دھارہ 370 کا اٹھایا ساتھ میں پرزوان منتری آباس یوجنہ سے لے کر گئے سلنیر بات اجولہ یوجنہ تک کو کافی آگے بڑھایا یہ اپلادھیاں ہیں اور اگر یہ اپلادھیاں ہیں تو جنتہ کے بیچ میں ان کا بتانے کا دھرم بنتا ہے کرم بنتا ہے کیونکہ ان کی سرکار نے کیا ہے اس میں آپ کا کیا کہہ ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو دیکھتے پڑڈی ساتھ میں بہت دیر سے ان کو سن رہا تھا جی سن رہے تھے آپ کون سے سسٹم چلانے ہے چلی جی جی سن صاحب تپاٹھ جی اب اچھا دیکھ رہا آپ لگ رہا آپ کی سرکار ہے اب سرکار سرکار جی آپ نے سن لیا تھا دیکھئے میں ساری باتوں کو سن رہا تھا جی 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 اب میں سب باتوں کو سن سل بار جواب دینا چاہتا ہوں جی جب پچھلی بار ہم لوگ بیٹھے تھے بات چیت کر رہے تھے اس میں بھی میں کہا تھا کہ اس دیش کے پردھار منتری موڈی جی کے پاس ویجن کے نام پر ٹیلی ویجن ہے ساشن کے نام پر کساشن ہے اور راشن کے نام پر بھاچن ہے پہلا معاملہ کورونا کا اس دیش میں آتا ہے تیس جنوری کو راحول جی بارہ سروری کو ٹوٹ کرتے ہیں اور سرکار کو آگاہ کرتے کہ آنے والے سمحویت خطرے کے لئے آپ تیار رہیے ٹھیک پانچ دن بعد سترہ فروری کو موڈی جی ٹوٹ کرتے ہیں کہ بیہار میں لٹی چوکہ کھا بڑا ماجہ آیا ارے آپ کو مجھا آیا سجد تو ہم بھو بت رہے ساح اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے چووویس ٹھروری کو نو ٹرنپ ہوتا ہے ماملہ اور آگے بڑھتا ہے نو مارچ کو جس دیش کے پہلے کرونا اور سنکرمیر پیڑی وقت کی موت ہو جاتی ہے یہ تاریخ وہی تر پیٹھی جی جب امپ کے ویدھائی خرید کر بیگلوں کے بیشاٹ بلے جا چھپا دی جاتے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تیرہ مارچ کو ڈو سات دن کا سمیہ دیا گیا کہ ناغرک سات دن میں اپنے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں اس کے بعد لگ ڈاؤن کیا گیا آپ کے پاس کیا تھا صاحب بیجن تو ہے نہیں آپ پاس 24 مارچ جب آپ نے لگ ڈاؤن کیا تھا 519 پیسنٹ تھے دیش میں آج دو لاکھ جنگ لڑ رہے تھے اور جب دھائی رات ہو گئے تو کہا آج مول نیوبر بن جائیے آپ نے سنا تھا انتی سند دیش انہوں نے کہا ہمارے دیش کی سنسکورتی مہان ہے جس میں آپ کو یہ بتائیے کہ چھے سال سمی آپ کو ہو گیا پر سند بنے خواہ سند کے نام پر آپ نے کیا کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جب پانچ انیس پیسنٹ سے اسی سمیہ دس دن دن دی دی ہوتے اور دس منا پیسنٹ مڈھتے پچاس در لوگ ہو جاتے دھائی لگ تو ہوا جاتے لوگ آ رہے ہے کون آ رہے کہا جا رہے کوئی بھی سرکار اس کے سرکار کیا کرے اس مہاماری میں چاہے موڈی جی رہال گاندی ہوتے کوئی بھی ہوتے کون کیا کر سکتا تھا اس مہاماری میں بتا دیجئے میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے تھے آپ یہ کر سکتے تھے چین سے لگا ہوا دیش ہے تائیوان تائیوان میں جمپل شیمائے سیل کر دی گئی پانچ سو 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 پر سنتی وہاں بڑھ پائے اور نبی سدھ موت نہیں ہو پائی آپ کیا کر رہے تھے ایک سنگر آتی ہے لندن سے کرونا لے کے اور آپ کے پورو مقصر ممتری ان کے سانسک پتر پارٹی میں سامیل ہو جاتے ہیں رات کس وہاں ہوا اپ کس آپ بات یہاں آج سبجیکٹ ہے اوپ لبدیئاں ایک سال کی کرونا تو مہماری ہے لیکن چودری صاحب کچھ کہنا کنا اور ہوتار مس جاں گئے ایک또 ایک Agrabi سنجھ صاحب ایک quieter چودری صاحب اكдержی چودری صاحب کرونا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک سال کا اسے آتا ہے resident آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کورونا سے ہٹ کے نحن مودود کی جو کیا ہے آپ فرمری کے پہلے تھی بتا دیجئے مائی جو انہوں نے سر تو وہ بتا دی جی ہے تو میں سنگھ صاحب سبتر میں لوں ترپاٹھی جی ترپاٹھی جی جب جو ویجن کی بات کر رہے ہیں سنگھ صاحب بہت انبھاوی ویقتی ہیں وہ خود سمجھتے ہیں لیکن کیا کرے پاٹی گت بجبوجیوں میں ان کو بولنا پڑتا ہے بہت انبھاوی ویقتی ہیں سب جانتے ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ موڈی جی کو کم سے کم راہول گاندھی جی کے پاٹی ہے اور راہول گاندھی سے تو ویجن سیکھنے کی جورت نہیں ہے اس سے کئی گونہ اچھا اس دیش کی جنتہ اس دیش کا عام ناغریک اس دیش کی میڈیا اس دیش کا پردان منتری ایک بہتر ویجن لے کر اس دیش کو آگے بڑھا رہا ہے اور یہاں پہ جو لوگ جی ویرو کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور کورونا کے بیچ میں 28 میں سے 23 کلیکٹروں کو بدل رہے ہیں یہاں تبادلہ ادیوک چلا رہے ہیں یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ جو ایک پرکرٹک مہماری میں بیسٹ پوسیبل کیا جا سکتا تھا کہ ادھر سرکار کی اور سے وہ سب موڈی جی نے کیا ہے اس بات کو پوری دنیا مان رہی ہے جس میں ہم کو کانگریس کے اور یہ 28 میں سے 23 کلیکٹر بدلنے والی پارٹی سے ہم کو سرٹیفیکٹ کی جورت نہیں ہے WHO بول رہے ہیں پوری دنیا بول رہی ہے اور رہا سوال لفدھیوں کا تو میں آدھرنی سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دھارہ 370 کا کینسر بنا کے رکھا انہوں نے تین طلاق تک کو اپنے تشتی کرن کی راجنیتی کے تات مہلاؤں کو اس سے مکت نہیں ہونے دیا انہوں نے رام بندیر جیسے وشاہ پر بھی کوٹ میں بار بار جا کے سمائے مانگتے رہے اس کو لٹکاتے رہے تشتی کرن کی راجنیتی کے تات یہ سب جو بھارت دیش کے لئے کینسر بنے ہوئے تھے ان سب سے بودھی جی نے دیش کو مکتی دلائی ہے رہا سوال اکانومی کا تو جو آج 200 کی آرثیق پریشتیاں ہیں بھارت دیش کی جو آرثیق پریشتیاں ہیں اس میں موڈی جی سے بہتر لیڈرشپ اکانومی کے فرنٹ پر بھی کوئی بھیکتی نہیں دے سکتا جیڈی پی کھاں کھوٹ گئی جیڈی پی کھاں پہنچ گئی جیڈی پی نشتی تروپ سے جیڈی پی کمی آئی ہے اس بات کو میں سویکار کرتا ہوں لیکن آج کی جو آرثیق پریشتیاں ہیں گلوبل آرثیق پریشتیاں ہیں اس میں موڈی جو جو best possible ہو رہا ہے وہ سب کر رہے ہیں آپ دیکھئے چاہے manufacturing کی بات ہو اس میں آتمنیر بھرتا کو انہوں نے concept لائیا ہے PLI اس کا تو کانگریس کو کبھی لینا دینا ہی نہیں تھا کی production linked incentive scheme تک لائیا ہے موڈی جی نے MSME سیکٹر کو آگے لانے کے لیے بچانے کے لیے آج آتمنیر بھارت کے انترگات اتنا بڑا package دیا ہے تو جو آج کی آرثیق پریشتیاں ہیں ویسک پریشتیاں ہیں اس میں best possible موڈی جی کر رہے ہیں اور کسی بھی front پہ جو کانسر کانگریس بوکر آرثیق front پہ بھی گئی تھی میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ بینکوں میں کس طرح انہوں نے فونہ دھاری لون باتے چاہے سب لوگوں کو بیجائے مالیہ ہو نیرو موڈی ہو سب کو لون دینے کا کام انہوں نے ہی کیا پورے دیش کی آرثیق بیوستہ میں کینسل لگانے کام UPA2 کی سرکار 2008 سے 2014 کے بیچ میں مالیہ موڈی فرار کم ہو نیرو موڈی فرار کم ہو جی آپ کو میں بتانا چاہوں گا اس کے لیے جو بھی کیس اور جس طرح سے لڑائی لڑ رہی ہے موڈی سرکار کانگریس ہوتی تو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہوتے سب کو لون دینے کا پتہ آپ کو data sheet date wise میں بتاتا ہوں پورا سارا کرتود کانگریس کی UPA2 سرکار کا ہے انہوں نے 2008 سے 2014 کے بیچ دیش میں فون لگا لگا 34 لاکھ کرون لون باٹ دیا جبکہ اجادی کے بعد سے 2008 تک کیول 18 لاکھ کرون لون باٹے گئے تھے اس طرح سے انہوں نے ارث بیوستہ پر پورے کینسل لگانے کا کام کیا ہے آج ارث بیوستہ کو فارمل بنا رہے ہیں ٹیکس بیس کو مجبوط کر رہے ہیں جیم لا رہے ہیں ان کے جمانے میں تو ایک روپے راجی وانسی جی بھیجتے تھے تو 15% پہنچتا تھا ابھی بھی ایک روپے میں پورا ایک روپے نہیں پہنچ رہا ہوں جیماری موڈی جی پورے سسٹم کو ابھی بھی ایک روپے میں پورا ایک روپے نہیں پہنچ رہا ہے جندھان کھاتوں میں جو دینا ہو پورا ڈاریکٹ ٹرانس پر ہو رہا ہے اکاؤنٹ میں ٹرانس پر ہو رہا ہے نا گفتہ لینکی ہوں اگر یہ سب نہیں کیا ہوتے تو کانگریز جیسا ہی راج رہتا ایک روپے میں پندرہ پیسہ ہی پہنچ پاتا تھا بٹھی جی چودری صاحب جس کا اپنا انٹریسٹ نہیں ہے جو کبھل دیش کو سیٹ کرنے میں لگا ہے جو گانی پریوار کو سیٹ کرنے میں لگا ہے اسیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے جوään کچھ بات نہیں ہے اگر یا کہے کیونکו جوگیا کینکی ہمارے ہاں 20 لاکھ کروڑوں کا ایک آدمی ہے اس کا نام ہے جھانسا یہ کہہ رہے تھا کہ راچانہ نے ایک روپے دیتے تھے پندرہ پیسہ نیچے پہنچتا تھا آج تو 20 لاکھ کروڑوں پر دیئے ہیں 20 روپے نیچے آیا کیا کسی آدمی کے حصے میں ایک روپے ملا کیا آپ نے کیا کیا ہے تین سو ستر پینتی سے ارے کس کو روزگار ملے گا اس نے ٹرپل پلاس سے کیا ہوا درک کے سانسٹ لیکن کاشمار کیسی تک بہتر ہوا ہے س gegنہ نہیں مرکم کس شنیک میں تین سو ستر لڑھو رہنا چاہیا تھا کہ آپ Arako در acabmmar میں کس sie حسنین صاحب کی آپ مانتے ہیں مانتے ہیں جیسے مرکم 370 لڑھو رہنا چاہیے تھا 1 میںiی بولا ہے چوڑھری صاحب ایک میں نہیں آپ آب کاتھر ایک سپت بات ب willst اب اس کا جواب ہے جہبی آپ چاہتے ہیں کیا کہ کسیroح همین میں 370 ہونا چاہیے جی جی تہدری صاحب ان کو آنے دیجئے سنیا نا 370 حٹ میں کے بات سنیے جی سنیے جی سنیے بیٹ میں کیوں پریشام ہو رہا ہے جو پریشام آئیے سے رہن آپ تو آئیے سے رہنے سمجھدار آدمی ہیں آپ تو چلیے ادھر پر جائیے بیکتیگر باتیں ہیں یہاں سمجھے باتیں ہو گئے اٹھائیس میں سے تیس جیلوں کے کلکٹر پر دل گئے نے سنیے ارے سنیے انہوں کہا نا اٹھائیس میں سے تیس جیلوں کے کلکٹر بدل گئے تباغلہ ادھوگ ہو گیا تو حضری صاحب جس جیلے میں جوائن کیا تو وہی سنوکری چھوڑ گیتے ہیں کیا آپ نے جیلے گھومے ہیں اب ادھوگ نہیں تھا اب ادھوگ ہو گیا کورونا کلکٹر کہاں کام کرے گا ہم کے کرے گا کورونا کے بیچ میں اٹھائیس میں سے تیس سنیے پہلی بار ہوا ہے چلیے سنیے پہلے سنیے سنیے پہلے سنیے کورونا نے اس دیس کو کیا بتایا کورونا نے اس دیس کو بتایا کہ اس دیس میں دو منتری ہوتے ہیں ایک لوڑ منتری ہوتا ہے دوسرا انوادک منتری ہوتا ہے 20 لاکھ کروڑ روپے چلتے ہیں 20 روپے آتے نہیں ہیں پورا پیسہ کس کے پیٹ میں گیا صاحب دوسری بات موڈی جنے کیا کیا میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایجنسی ہے پڑھلی چادمی چودری صاحب جانتے ہوں گے سی ایم آئی ای سینٹر فار مانیٹرین انڈیان ایکونومی وہ کہتی ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ لوگ یہاں بروجگار ہو گئے موڈیز کہتا ہے کہ اس سال جیڈی پی 0% جانے والی ہے موڈیزی آتے ہیں کہتا ہے کہ 20 لاکھ کروڑ کا پیکٹ جیڈی پی کا 10% کے برابر رہنے والا ہے دنیا کا ارخصاصری کہتا ہے کہ 1% کے برابر ہے ارے ایسا پردھان منتری جو کھلے ہال بھوٹ بھوٹتا ہو اپنے دیش کی جنتے کو دھوکہ دیتا ہو کیا نیتی ہے نہ آپ کو پاس نیتی ہے نہ ملیت ہے نہ ویجن ہے صرف ٹیلی ویجن ہے دیکھئے آج دیش گرت میں جا رہا ہے میں پھر بتا رہا ہوں بروجگاری کا کیا عالم ہے آپ دیکھ لیجئے ارخ وصہ کا کیا عالم ہے آپ دیکھ لیجئے کسانوں سے اتنی نفرت ہیں ان کو تیرپن روپیہ دھان بڑھا ہے اس بار تیرپن 53 روپیز اور جتنا پیسہ ہم راجی وغازی نیائے ملا کے دے رہے ہیں اتنا پیسہ ان کو دینے میں سولہ سال لگے گا ہم نے اپنی سرکار کے گھٹھان کے دیوڑ سال کے اندر ترپاڑی صاحب تیرپن ہجار کروڑ روپیہ کسانوں کے جیب میں ڈالا ہے ہم لوگ نہیں دارے کسی کو ہم نے ڈاریک پیسہ ڈالا ہے جی جی بلکل بلکل لیکن کرمچاریوں کا آپ بیتم ردھی روک دیئے تیس پرشن سائر اکتی کٹوٹی بھی کرنے والے نشیط دکھئے ابھی تک نیائیو جنا میں کانگرے بھات پاک جتنا پیسہ ملتا تھا اتنا بھی نہیں گیا نیائیو جنا میں ابھی تک اتنا بھی پیسہ سنیے پہلے سنیے سنکھیے پہ موڈی جی نے کھڑے ہوکے لوگ سبھوں میں کہا تھا موڈی جی نے کھڑے ہوکے کہا تھا منڈرے گا کانگریس سرکار کی مفلتاؤں کا اس مارک ہے اور آج اسی منڈرے گا کے سرن میں آکے چرڑوں میں گھر گئے ہیں آپ اور چالیس دار کروڑ روٹے آپ نے اسے بڑھایا ہے اس کو بڑھا کے ایک لاکھ کروڑ دے رہے ہیں لوگوں کو گریب کو یاد رکھئے ایک لاکھ کروڑ دے رہے ہیں ہماری یوزنا آپ کی کیا یوزنا ہے آپ کو کلدھی کیا ہے تین پرات تین سو ستتر ایک لاکھ کروڑ کیا آپ کی سرکار آپ دیکھے گئی سیچا بینک بند ہو رہے ہیں ٹھیک پریا بند ہو رہی ہیں چلی چلی آپ بول دیجے تین سو ستتر نہیں ہٹنا چاہیے تھا چلی منوoline آپ کی سنکھت تپڑی چاہیے اس میں موتی ہے تو موتی ہے سنکھت تپڑی موتی ہے تو موتی ہے تو رہول تھانی اس دیش کو ڈبا دے گا کانگریز کو ڈوبا ہی چکا ہے موتی ہے تو موتی ہے تو موتی ہے prostate سنویے موتی ہے موتی ہے منو regime منو paralyzed موتیات ایک پارٹی ایسی ہے جو سب و کا رBlہ آپ کے لئے پورے پارٹی پر کبھی اس دیس کی جنت کے بھروسا نہیں کر سکتا کہ جیسے پر رحم گان smile دی کو سیکھ کرنے لیے پوری پارٹی لگی ہے پوری پارٹی why um جب میں اگرینڈ رحم گاندھی ہےہ پورے بھارت رحم گاندھی کو ایت کرنے میں لگی اس چل amigo'm جو کچھ نہیں سکتا اس کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جنٹا کے سامنے نہیں آ سکتے پترکاروں کے سامنے نہیں کر سکتے چلے پترکاروارتا جسی لئے جنساں پر کرنے جا رہے ہیں سب کے ساتھ جس کی بھی آپ لوگ آلوچنا کر رہے ہیں جسی لئے ہر بات سے جنٹا سے سمات کر رہے ہیں موڈی جی ایک پترکاروارتا نہیں در لگتا ہے سوالوں سے موڈی جی کا جتنا جنٹا سے سمواد ہے اتنا کانگریس نے پچاس سال کی تیہاس میں نہیں کیا جنٹا سے ان کا سمواد نہیں چلے اسی لئے تیہاسی قدر کا جنٹا ان کو دوسری بار جیتا ہی ہے ملوڈ جی آواز سن رہے ہو تو سنشید پیپڑی میرا یہ کہنا تھا کہ اتنی بڑی تراثدی اتنی بڑی مہماری ہم نے جیونکال میں پہلی بار دیکھا تھا اور ہم نے یہ امید کی تھی کہ اس تراثدی کے سامنے میں جرور سرو سمتی بنے گی دونوں پکش آپس میں سوہردتا دکھائیں گے اور ایک دیش کو ایک نئی راہ دکھائیں گے لیکن دربھاگی سے وہ نہیں دیکھنے کو ملا اور ابھی بھی وہی پرستیتیاں ہیں جیسا کہ پہلے چلی آ رہی تھی چلی ہمارے صاحب سواب ہو گیا بہت اچھی بحث رہی شنگ صاحب آپ کو بہت بہت بدھائی چودری صاحب آپ تو بیروکیٹ سے پوری طرح سے پولیٹیشن ہو گئے ہیں منوز جی کو بھی دھنیواز ارے صاحب ہمارے پولیٹیشن سے بھیروکیٹس ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بھیروکیٹ سے پولیٹیشن ہوتے جا رہے ہیں جی بہت 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 دھنیواز صاحب آپ کا بھی اور منوز جی آپ کا بھی اگنہتیو جی ماف کریے گا آپ سے سوال نہیں لے پائے جنسمپر پر جنگ میں ابھی ہم نے بات کی چھتیرگڑ کی جہاں بی جیتی اپنے کھوئے جنرہار کو واپس پانے میں جڑ گئی ہے پارٹی کے نئے پردیشن سے بیٹس دیشن سائے نے جنسمپر کی کمان خود سوالی ہے حالانکہ دیکھتا ہے یہ ہے کہ کرونا کال میں کیا اس جنسمپر سے پارٹی کو کوئی بڑا فائدہ ہوگا اور سب سے ہم جنتا کا کتنا بھائی